اسلام علیکم ایکس 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 ٹینٹراشین کا بھو تکا وہ بھی اسی کی گریپ پر تو یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ یہ ایک یوٹیوبر تھا جو کی ٹینٹراشین کی سول سے بات کرنے کے لیے اس کی قبر پر پہنچ گیا اور یہ ویڈیو اسی کی کیمرے کی ہے جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹینٹراشین کی قبر جو کہ ایک پرائیوٹ طریقے سے بنائی گئی ہے ایک ہاؤس کی طرح انڈ اس کے اندر پھر اس کی جو ہے قبر ہے جس میں باہر سے ایک ڈور لگا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ویڈیو میں اس ڈور کی پیچھے سے ہمیں ٹینٹراشین کی ایک سیڈو دیکھتی ہے جبکہ جس نے یہ ویڈیو بنایا اس نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ ٹینٹراشین کی سیڈو ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلیٹ کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز بنائی یہ بس انہی کا کام ہے جو آدھی ادھوری نالچ لے کر آدھی ریسرچ کر کر صرف ایک کلپ دکھا کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ٹینٹراشین کا بھوت یہی چیز لوگوں کو گمراہ کرتی ہے در حقیقت یہ کوئی ٹینٹراشین کا بھوت نہیں ہے بلکہ اس کی ایک تصویر ہے اس کی قبر کے باہر کا جو گیٹ ہے اس کو مہینے میں ایک بار اوپن کیا جاتا ہے اور جو اس کے فینس کی طرف سے جو گفٹس ہوتے ہیں یا جو پیچرس ہوتی ہیں ان کو اس میں لگایا جاتا ہے ایک فریم کے دور پر اور یہ تصویر بھی اسی چیز کا حصہ ہے آپ دیکھو یہ تصویر دروازے کے نیچے ہے اگر کوئی کھڑا ہوتا تو اس کا فیس دروازے کے اوپر ہوتا اس کا فیس وہاں ہے جہاں تصویر رکھی جاتی ہے اور اس بات کا پروف کئی یوٹیوبرز نے بھی دیا جو دن کی ٹائم گئے اور سج بتایا کہ یہ بھوت بات نہیں ہے بلکہ اس کی ایک پیک ہے اور ایسی پیچر جو ہیں وہ گریب کے چاروں طرف موجود ہیں آپ سرچ کر سکتے ہو اور ویسے بھی میں نے یہ ثابت کیا ہے ہندوزم سے کرشانٹی سے اور اسلام سے کہ کوئی مرنے کے بعد واپس نہیں آتا بلکہ ان کی روح کو ایک الگ ڈائمنسن میں قید کر لیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آدھز زیادہ جو یوٹیوب چینل ہے اس میں صرف جھوٹ بولا جاتا ہے کہ کیسے بھی ایک ویڈیو بن جائے وہ ویڈیو تو بنا لیتے ہیں پر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوں گے کتنے لوگ مس لیڈ ہوں گے اب آدھی نولیج سے تو انسان گمراہ ہی ہوگا جیسے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ سن نائنٹی نائنٹی فائف کا ہے مائک ٹائسن کی ایک میچ کی کلپ تھی جس پہ ہم کسی آرڈینس کے ہاتھ میں کوئی موبائل فون جیسی چیز دیکھ سکتے ہیں اب لوگ حیران تھے کی مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے سن نائنٹی نائنٹی فائف میں آج کی ٹائم کا فون اور لوگ یہ سب پہ بلیو بھی کرنے لگے کہ شاید کسی انسان نے ٹائم ٹریول کیا ہوگا اور یوٹیوب پر اتنے بڑے جاہل اور اتنے بددماغ لوگ ہیں کہ انہوں نے بغیر ریسرچ کیے یہ دنڈورا پیٹنا چالو کر دیا کہ یہ دو کو ٹائم ٹریول اس میں ایک یوٹیوبر بھی سامل ہے جو سب سے بڑا گدہ ہے گورو خیر اس کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے میں بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں وہ چیز کیا تھی اصل میں وہ کوئی سمارٹ فون نہیں بلکہ ایک کیسیوں کا کیو وی کا ایک کیمرہ تھا جو اس وقت اویلیبل تھا آپ دیکھ سکتے ہو یہ سیم چیز ہے اب اگر آپ زبردستی یہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ دیکھو وہ دیکھو تو بھائی آپ گورو کے پاس جاؤ گورو کو سب پتا سو ایسے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو ایسی آدھی نالج والی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو ان چیزوں میں انٹریش ہوتانے کی شاید انہیں بھی لگتا کہ ہم بھی ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں اگر میں یہ کہوں گے کوئی ٹائم ٹریول نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ چاہے تو لوگ اس میں انٹریش اتنا نہیں لیں گے اب جو ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آدھی نالج والی تو لوگ ان کا بلیو بھی کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی کر سکتے ہیں ایسا ٹائم ٹریول وغیرہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا شاید وہ بھی گورڈ ہوں تو یارو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی یاگر پسند آئی تو لائک کر کے مجھے ضرور بتائیں اور مجید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ کو پھر سے ایک نئی ویڈیو میں اپنا اور گھر والوں کا خیال دکھیں اللہ حافظ